وہ نخاب پوشکوں تھے جو پاکستان کے اوان میں گز گئے اور یہاں سے ہمارے لوگوں کو اٹھا کے لے گئے یہ ایک جمہوریت پہ حمل ہے یہ پاکستان پہ حمل ہے یہ ایک ممکن کیسے ہوا ساری پارلیمنٹ کی بتیاں بند کر دی ٹارچوں سے وہ ڈھونڈتے رہے ایم این ایز کو اور ان ممبران کو پھر زبردستی اٹھا اٹھا کے لے گئے باہر یہ تو اغواہ کیا انہوں نے ایم این ایز کو اور اغواہ بھی کیا ہے ایک مقدس ٹیلٹری پہ پارلیمنٹ ہاؤس کے اندر سے گرفتاریاں ہوتی ہیں اور رات گئے تک یہ گرفتاریوں کا سلسلہ جاری رہتا ہے میں تو اسی لئے نہ پاکستانی سیاست کو سیاست سمجھتا ہوں نہ جمہوریت کو کبھی جمہوریت مانا ہے یہ جو ہے اس کی مکمل انکوائری ہونی چاہیے ہمیں بتا چلنا چاہیے کہ پورا عمل کئی کھنٹوں پر محیط ہے آپ کی اپنی کیا پیلیں گے راجہ صاحب پاکستانی سانسدوں کو اٹھایا گیا ہے یہ اگواہ کیا گیا ہے حالانکہ یہ باتیں پاتے چل رہی ہے جن سانسدوں کو اٹھایا گیا ہے وہ عمران خان کے سپورٹر تھے اور باتیں ہو رہی ہے کہ ان کو اٹھانے والے جو ناکھا پوزداری تھے وہاں پاکستانی اسٹیبلیسمنٹ کے بندے تھے یعنی پاکستانی آرمی کے بندے تھے کیونکہ اس سے پہلے پاکستان کے اندر ہوئے ایک جلسے کے اندر عمران خان کا سپورٹروں کے طرف سے پاکستانی آرمی کے اوپر باتیں کی گئے تھے جس کے بعد پاکستانی آرمی یعنی اسٹیبلیسمنٹ نے ان کو اٹھا لیا پاکستانی پارلیمنٹ سے ہی ابھی موہ پہ نگاہب ڈال کر گئے جس پر پاکستانی میڈیا رو رہی ہے جب سانسدوں کا یہ حال ہے تو نارمل پاکستانیوں کا کیا حال ہوگا اہل جمہور کا جمہوریت کے ساتھ یہ مزاگ بھی خوب ہے کہ ایوان کی سب سے بڑی جماعت کے رہنماؤں کو راتگاہ تمام لائٹس بند کر کے پارلیمنٹ کے ہاتھے سے اٹھایا گیا اٹھانے والے نقاب پوشت تھے سو اگر ایف آئی آر کاٹی گئے تو نامعلوم افراد کے خلاف کاٹی جائے گی چونکہ سالم ریاست کو پارلیمان کے اندر گھس کر گرفتار کرنے والوں کی پہچان نہیں ہو سکی آج حکومت کی اتحادی جماعت پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے ایک سوال پوچھا گیا کہ اگر پارلیمنٹ کے اندر گھس کر آرکین کو گرفتار کیا گیا تو باقی کیا بچا یہ سلسلہ یہاں رکے گا نہیں یہ تو شروعات ہے تو پارلیمنٹ کے گھس کے اندر گھس کے میمبرز کو اگر گرفتار کیا جائے تو پھر باقی کیا بچا عمران خان کا کہنا ہے کہ میں آج سے اسٹیبلشمنٹ سمیت ہر فریق سے مذاکرات کے دروازے بند کر رہا ہوں اسٹیبلشمنٹ نے ہمیں دھوکہ دیا ہے اور آج سے پارٹی کو ہدایات دے رہا ہوں اسٹیبلشمنٹ سے کسی قسم کی بات چیت کوئی نہیں کرے گا عمران خان کا الزام ہے کہ علی امین گنڈپور کو کل رات اسٹیبلشمنٹ نے اٹھایا ایک صوبے کے وزیراعالہ کو اٹھا کر آپ نفرتیں بڑھا رہے ہیں یہ ایک ایسی عمارت ہے جو پاکستانی جمہوریت کی علامت ہے پچیس کروڑ پاکستانیوں کا جمہوری گھر ہے اس میں بھلان کر توڑ کر اگر آپ داخل ہوئے اور زبردستی آپ نے ایمین ایز کو گرفتار کیا تو اس سے سنگین میں سمجھتا ہوں کوئی پارلیمان پہ حملہ ممکن نہیں ہے اس کی مکمل انکوائری ہونی چاہیے ہمیں بتا چلنا چاہیے کہ پورا عمل کئی گھنٹوں پر محیط ہے آپ کی اپنی کیا پیلنگ ہے راجہ صاحب کہ did you think the speaker knew about it اور he's just now اب یہ بات نون لیگ اب کہہ رہی ہے cover up کرنے کے لیے چیمل گوئی کرنے کی ضرورت نہیں ہے لیکن بزاخر تو ایسا لگتا ہے کہ یہ ناممکن ہے کہ ان کو علم نہ ہوا ہو کی عمل ہو رہا ہے آپ پیڈا ایک لے آتے ہیں جناب سملی کے فرہاں شخص کے مطلب کوئی بات نہیں کرنی آپ نے فرہاں کے مطلب کوئی بات نہیں کرنی آپ ہر چیز آپ مقدس ہیں بلکل مقدس ہیں ہم مانتے ہیں آپ ہمارے نمائندے ہیں ہم مانتے ہیں لیکن اگر آپ اپنے گھر کا تحفظ نہیں کر سکتے اپنے گھر کے اندر بیٹھے لوگوں کا تحفظ نہیں کر سکتے آپ چوبیس گھنٹے سے زیادہ گزرا ٹیم گزر جانے کے باوجود بھی توئین نہیں کر سکتے کس کا سمادار کون ہے تو پھر کیا آپ اس چیز کے قابل ہیں تو کیا بھر ہم یہ توقع رکھیں کہ ہمارا کوئی تحفظ کرے گا موسیقی